اسلام نیکو ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کو ایک دودھ بنانا بتا رہی ہوں ایرو ویلا جیل سے یعنی کہ کوار گندر سے یہ دودھ بہت تیسٹی بنتا ہے اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے پیسٹ ہے یہ دیکھیں میں نے اپنے گھر میں یہ ایرو ویلا کے پودے لگائے ہوئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں گملوں میں یہ بہت ماشاءاللہ تاکہ گھر پوتے ہیں اور یہ دیکھیں ویورز ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے پوتے ہیں میں ایوی میں سے کٹ کے آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں ویورز میں نے اس کو ایرو ویلا جیل کو توڑ لیے توڑ کے اور اس کو میں نے اچھے سے دھو لیے اس کے لیے میں نے ایک گلاس دودھ لیے دودھ یہ فریش دودھ ہے ڈبے کا دودھ نہیں ہونا چاہیے ایک ٹی سپن میں نے چینی لیے چینی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے سکتے ہیں اور ایک چمچ میں نے ٹیبل سپون دیسی گھی لیے ویورز اب میں ایرو ویلا کا آپ کو جیل نکال کے دکھاتی ہوں پھر میں اس کو بنانا شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ویورز میں نے اتنا جیل نکال لیے اب میں اس کو واش کرتی ہوں تاکہ اس کی یہ لیس ختم ہو واش کر کے پھر میں آپ کو یہ دودھ بنانا بتاتی ہوں دیکھیں ویورز میں نے ایک پین گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے میں نے اس کو میڈیم آج پہ رکھا ہے اب میں اس میں دیسی گھی ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیسی گھی ڈال کے میں اس کو اچھی طرح ملٹ کروں گے ملٹ کر کے پھر میں اس میں یہ ایرویلہ جل کو بھونوں گی ویورز ایرویلہ جل کو میں نے دھوکے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں کر لیا ہے ماشاءاللہ یہ ویورز دودھ جو ہے نا جوڑوں کے درد کے لیے اور گھٹھنوں کے درد کے لیے یہ بہت مفید ہے یہ تقریب میں نے تین سے چار دفعہ اس کو بنا کے پیا ہے اور یہ بڑوں کے لیے بھوڑوں کے لیے بہت مفید ہے اب میں اس میں ایرویلہ جل ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گے اس میں جائے رہا ہوں اس کا کچھا پندور ہو جائے یہ بہت بیسٹ دودھ ہے سردیوں میں بنا کے آپ ہفتے میں تقریباً یہ دو یا تین دفعہ پی سکتے ہیں وہ بھی رات کے ٹائم بشرت کے دیسی گھی ہو اور اس میں ایرویلہ جل جو ہے وہ خالص ہو اور دودھ بھی فریش ہو تب اس کا فیدہ ہے پینے کا ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا بھونوں گی تاکہ اس کی کڑواہت بھی ختم ہو جائے اور کچھا پندور ہو جائے اس کا یہ بہت بیسٹ ہے جوڑوں کے درد کے لیے گھٹھنوں کے درد کے لیے جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہوتا ہو تو آپ یہ بنا کے پیئیں دیکھیں یہ جیل جو اچھی طرح بھون چکا ہے اب میں اس میں دھوڑ ڈالوں گے دھوڑ ڈال کے اس کو اچھا سا پکاؤں گی تاکہ یہ گاڑا ہو جائے اس میں لہرہ مال لے جائے اور ساتھ ہی میں چینی شامل کرنے لگی ہوں ویرز شوگر کے مریض آپ چینی نہیں ڈالیں آپ اس کے جگہ شہد بھی ڈال سکتے ہیں یا کم چینی والا بنا لیں یا فیکہ بنا کے پی سکتے ہیں اس کو اس کو میں اچھی طرح پکاؤں گی دیکھیں ویرز ماشاءاللہ یہ دودھ ریڈی ہو چکا ہے اس کی اتنی ٹھیکنس ہے ویرز میں نے ایک گلاس دودھ کا رکھا تھا جس کو پکا کے میں نے تقریباً آدھے سے تھوڑا زیادہ گلاس بچا ہے آپ اس کو بنائیں بنا کے رات کو سوتے وقت نیم گرم پی سکتے ہیں یہ ہفتے میں دو سے یا تین دفعہ پی سکتے ہیں وہ بھی رات کے ٹائم کیونکہ رات کو آپ پانی نہیں اس کے اوپر سے بھیے گا یہ جوڑوں کے لیے بہت اچھا ہے بہت نفید ہے ٹانگوں کے درد کے لیے جسم کے کسی حصے میں ہڈنگوں میں دردوں ایرو ایل کا جل دودھ پنا کے آپ پیئیں بڑے بھی پی سکتے ہیں بزرگ بھی پی سکتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی بھی ہوتا ہے کوئی نقصان نہیں اس کا ہوتا اس میں درد میں افاقہ ہوگا اور یہ بہت بیسٹ ہے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ